موبر مارس کے حجتے مدابس پنیان رامان رہیم اللہ امکلے ولیدن ربن جتنل وزدن رہی سلام صلات پالے اے والا مدیدنی حضید ساوٹ وفیق وفیق ساوٹ انساو تلیل منہار ولیدن وافزدن وقالدن پرنسن انساو تلیل منہار ولیدن وافزدن رہی سلام حاضرین مجلز قرامہ فرماؤں بانیان مجالز قومین دے درجات ولند فرماؤں جس جس ازادار نے اس ذکر پاکچ کسے کامی کسے رنگن المدد کی تیے مالک اللہ کی ذکر دے صدقے انہوں دے مار رزق عزت اولادی چیزہ فرماؤں بیمار مومنینوں سیعت اتا فرماؤں بے اولاد زدارانوں حیتی علی ماتمی بیٹی اتا فرماؤں کرزے داران دے کرزے دور فرماؤں بے گھر مومنینوں گھر اتا فرماؤں آمین ضرور اکھی کرو اج کسے وستے آکس ہو تو کوئی تھوڑے وستے بھی آکسی یاد رکھے اس پنڈا لے ہو وستیہ لے ہو حریت سلام دا باروان تا عیدار فرماؤں دے جدوں کوئی سڑے منن والا عزادار اس مقام تے تشریف گھنوے جس جگہ تے میرے دادے حسین دا ذکر تھی دے میوارے سے حجت خدا بقیت اللہ اسے انتظار و چونوں کہ علیون ولی اللہ پڑھن والا کچھ منگے تے میں باروان ہتا کرو تھوڑا جیہاں محول تو بے نیاز تھی کہ تھوڑا دھیان ذکر لے پاسے ہوئے یہ نہ بچوں کوئی تھوڑا یہ نہ کوئی بہر پہ چھوڑو کیونکہ جس طرح کرنے پہ میرا پتر آرام کرو مالک اللہ حاضرین مجلس نو چود اندہ زوار بنا زیارات مقدسدی حفاظت فرماؤں اس نازک دارویچ ہر عزدار دھی دھی بھیندے نیک نصیب بنا بے جرم قیدین جلدری حیطان فرماؤں ہر عزدار ماتمین دے دل دی ہی کا صدا ہے سڑے وارے سے حجت خدا بقیت اللاندہ ظہور جلد فرماؤں ساریاں دوئین دی قبولیت وستے مل کے اچھے وازنال سلوہ پڑھو ابتداء مجلس ہے کوئی زیادہ موقتی نہیں ہو یا ذکر پاک کو شروع ہوئے تے ذکر دی وجہ تو آج موسم بھی بڑا سونے تے خالق کے قینات دی کوئی بھی عبادت ہوئے ملک دی اتنے تک شروع نہیں کیتے ویندی جتنے تک اگلی حصفہ مقمل نہ ہوئے یہ جڑا ہار پاس فاصلہ پہنے چنگی غل نہیں یہ جڑا بندہ چاندہ میں چودندہ زوار بناوں اوہ گھاں بنے کی قدام یہ تو ساں بھی بھیجائیں جڑے آسے نوولہ پچھا باستے ویندی کی سننجا تُسے لگی ہو بھیجائیں چلو بزر کو بیٹھے رہا میں اُسا جوانہ دا ہوں اِنہ بالہ تے کنٹرول ٹو کر دا ہوں اے تک کہیں دی بھی نہیں پہ منہ دے بال ہوتا ہے توجہ ہے نا سہی سارے سہوان دے میرے بعد میرے عزتہ لے بھائی میمبر تے تشریف فرما وعدہ وفا ہوگی ہے چہرہ دی زیارت ہوگی میں جیتنی دیر پڑھنے ہیں پینج پڑھنے ہیں جی میں نمازی نماز پڑھ دے میرے شیعہ سمی بھائیوں میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو ہے نہیں تھوڑا دیان ذکرہ لے پاسے ہووے تمہیں دوچ جن جملے عرض کرنا چاہنا چورن بے نیاز اللہ اپنی لارہ بے عیب کتاب قرآن مجید ہی فرما رہے ایسے سبحان اللذی اصرا بے عبدہی لیلوں مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْعَقْصَ ازت والا ہے او اللہ ازت والی ہے او ذات میرے شیعہ سنیں بھائیوں جس نے رات دے وقت اپنے حبیب کو چاچا جی سیر کرائیے مسجدِ حرام تو لے کے مسجدِ اقصہ تک چلو اہل سنت بھائی آئے اسے انتو حصیر لیندے ہو میں لمز و دہنا سا اتاں گلن دو ہو گئی ہیں گھار بھی سہیں مارسیو دو بن گئے ہیں ایک گھر دے کہ میراج ہائی جسمانی ایک گھر دے میراج ہائی روحانی چلو نہیں پچھلے نہیں بولے یا میں سمجھا نہیں سکتا یا بندہ دی توجہ نہیں ہے جن تک صحیح ہیں ایک گھر دے محمدِ مصطفیٰ جسمِ قصیف نل عرش دے گئے ہیں ایک گھر دے محمدِ مصطفیٰ جسمِ لطیف نل عرش دے گئے ہیں چلو میں ہورا سمجھا کیا کہیں بچوں نے سمجھا جاوے کہ یہ شیطہ رہا ہے شیطانی ہونک رہے سنتے ان ذکرہ لے پاس سے دیکھ سیا میرے شیعہ سنی بھائیو جسمِ قصیف اسنو آدم جسنو چھوا جا سکے پکڑا جا سکے کیمے میں ہور سمجھا کیا کہیں اے ممبر جسمِ قصیف رکھ دے اے سفیکر جسمِ قصیف رکھ دے اے جڑبان سے اے جسمِ قصیف رکھ دے اے جڑی کرسی ہے جسمِ قصیف رکھ دیئے جسمِ لطیف پیکو آدم سے ہی جس کو چھوا نہ جا سکے پکڑا نہ جا سکے تو سمپکے تھیں لیا اے جڑی دھوپے اے جسمِ لطیف ہے اے جڑا سایا پچھاوا اے جسمِ لطیف ہے سہی اے جڑی حلائے اے جسمِ لطیف ہے چلو پچھلے بولیں تے میں جا کھا تُساں اَساوی دو جسم رکھ دے ہیں جسمِ قصیف ہی رکھ دے ہیں سہی بھیجن جسمِ لطیف ہی رکھ دے ہیں کیویں بھیجن دو جسم رکھ دے ہیں اے جڑی سادہ جسمِ جسمِ قصیف ہے اے جڑی سادی روح ہے اے جسمِ لطیف ہے جڑاویں محمدِ مصطفیٰ دے نور تے شاک کی تے کئے کافر مشرق نہیں کی تا مسلمان کی تے عیسائیہ تو پچھو کہ عیسیٰ کاؤں ہے زوار سے بھی سیدین عیسیٰ اللہ دا بیٹے زمانہ دنیا دلیلہ دے وانا لیے کہ وحدہ اللہ شریک ہے اندھے شریک جہانی کوئے نہیں اللہ میں شلید بھلا میں جولا دے عیسائی اپنے موقف تے ڈٹے کھڑیں بھیجن مارس احباد ہے نہیں عیسیٰ اللہ دا بیٹے عیسیٰ اللہ دا بیٹے میں کہو آج تک ہوں مسلمان دیں سمجھ نہیں ہے اس علاقہ آج تک فیصلہ نہیں کر سکا محمد جسم عرشتگی ہے یا روح عرشتے گئی ہے اے حت ذری علی نلوہ سوان تسا حق ادا کر دیتے تسا حق ادا کر دیتے اتنی آکھی گفتگو تا اتنا سننہ بولیو تو جو ہے نا سہیں سہیں کہ دل نہیں مندہ کنڈی ہل دی رہی ہوا رک گئی نبی عرشتے گئے یاد رکھے میرے شیئے سنی بھائیو جتنی پاور روے اتنے اختیارات ہوں دے چلو میں ہور سمجھا کیا کھا اے اعلان تھی نبی سلار وین گرد نواہ دے گردیزی کو لوگ کہیں تھئیم کو لوگ کہیں وڈیرے کو لوگ ملک پاکستان دے وزیر آزم پیان دے یہ دورہ پیان کریں دے دیکھنے باننے ٹھیک ہے یا نہیں سلاف دا خطرہ ہوئے اعلان جو تھی ملک پاکستان دے جو وزیر آزم آمنہ ہوئے نا روڈ بلاک ہوئے اندے ٹریفک جام ہوئے اندیا چاچا جی چڑی پرباو جی نہیں مار سکتی کیوں جو ہک ملک پاکستان دے وزیر آزم پیان دے چبل زمانے دے اصل دے کو نبی دی عزت دے عظمت نہیں پچھ دی ملک پاکستان دے وزیر آزم گزرنا ہوئے ٹریفک جام ہوئے اندیا روڈ بلاک ہو سکتے اللہ محمد مصطفیٰ نو آرش دے بلاکے ہوا پانی نہیں روک سکتا یہ حد کے صدق محتاج ہوئے اندیا دو جو ہے نا سہیں سارے سہبان دی کی بلا مجلسی علیہ رامہ بھائی جہانا میراد لکھ دیں لکھ دیں لکھ دیں سہیں آخر دے انہا ایک نوٹ لکھ ہے تو سہیں ان تیرے دے دیو جنہاں پڑھنے مرے بعد بیٹھے انہوں آمنا ہوں جے سننے جا شاید تو کلنگر دمت انتظار ہوئے زندگیان دے گا کی بلا مجلسی علیہ رامہ صحیح میرا آج لکھ دیں لکھ دیں لکھ دیں آخر دے ایک نوٹ لکھ ہے کہ اللہ دا مقصد بھائی جن کیا ہو اپنے حبیب نو آرش دے بلا ون دا کی بلا صحیح لکھ دیں مقصد ایوہا اللہ ارادہ رکھ دا لڑکے میں اللہ دے گھر دا لڑکی محمد مصطفیٰ دے گھر دی اللہ محمد کو آرش دے بلا کہ بطول دا ڈاج نکھا منا چاہدہ جڑا حاضر بیٹھے بھیجانا بندہ زبان حلاوے یہ حد کسے دیکھے بزرگوں محتاج نہ ہو پترہ نہ لباد ہو توڑ تک بھائی تو وہ جو ہے نا سہی حصولِ خدا پہلے آسمان دے گئن تا حضرت آبد آدم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ دے استقبال کی تے دوسرے آسمان دے گئن تا حضرت یونس علیہ السلام نے نبی پاک دے استقبال کی تے تیسرے آسمان دے گئن تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک دے استقبال کی تے چوتھے آسمان دے زوار سے بزرگ ہو گئے ہیں حضرت حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک دے بھیجان استقبال کی تے چوتھے آسمان دے گئن کے نبی پاک نے نبیوں کو نماز پڑھائیے جماعت کرائیے جماعت کرا کے نہ تہیم سے بے اے ایم نبی فرمین نے میں دو قدم چاہیں میں نگاہ کی تیے یہڑا ساری زندگی زاکر مولوی نالنا بھائی جان چوتھن دی فضیلتی جنی بولا بندہ سارچاوے نوکر دے پاسے وے کے تھوڑے مج میں کو چوپتے نازے میں کو نجح دے والی دی اتاہتے نازے گھن گئی بلے سنشہدی میں دے دھرتی دے زبان رکھ رئیے میرے شیعہ سنیم بھائی اور نبی فرمین نے میں دو قدم چہیں بھائی جان نگاہ کی تیے سامنے اٹھان دی کتار نزے رائیے نجیس دی امتداد پتہا نجیس دی امتداد پتہا نبی فرمین نے جبریل کیا ہے اٹھان دے جبریل مسکرا کیا دے محمد تیری عزت دی قسمیں انہ اٹھان دے تیری دی زہرہ دہ دے بولے کرو یار جب اللہ زبان اطاقی تھی ہے تو وہ جو ہے نا سہی نبی پاک صحیح فرمین نے کیا جبریل میں بطول دہ دہ جہیز ویک سگدان یہ جملے تے ان بھائی جان بندہ نہ بلے سی بندے دا عقیدہ بلے سی جڑا تاریخ سن کے بولن دا دیئے اے ہر بندہ بھی جملہ نہیں سن کے برداشت کر سگدہ نبی فرمین نے کیا میں سیدہ دا دا جہیز ویک سگدہ سئی بھائی جان آواز وحدہ تیئے جبریل ہیک اٹھتو وزن لہا میرے حبیب محمد مصطفیٰ کو دکھا بھائی جان تھوڑی دات دعا دی نبی فرمین نے ہیک اٹھتو نمہ لگ دی جبریل باو جی فزن لہا ہیک اٹھتے زوار سیف کیا ہی نبی فرمین نے ہیک اٹھتے ہزار کتاب ہی ہر کتاب دا ہزار صفحہ میں کو اللہ دی وحدانیہ دی قسم میں کو اپنی نبوت رسالہ دی قسم ہر کتاب دا ہزار صفحہ ہر صفحہ دے میرے داماد علی دی فضیلت لکھی رہی ہے سارے بلائے سہیں توجہ ہے نا سہیں راضی تو بچھے ہو نا سہیں میرے شیعہ سنی بھائی و نبی ٹرن لگے نواز وحدہ تہیے اے میرا حبیب جنہ نبیاں نو نماز پڑھائیے جماعت کرائیے ایک واری نہ تو پچھیں تو کوئی نبوت رسالت ملی کی میں ہے ہر نبی دی سنہی کا صدائی اے محمد تیری عزت دی قسم تیری نبوت دی قسم اللہ دی وحدہ نیدی قسم اللہ نے ساکھو اتنے تک نبوت رسالت کتاب نہیں لیتی اتنے تک تیرے داماد علی دی فلا یا دے اقرار نہیں سے کی تا پھر نبی ستویں آسمان تین ست آسمان تباد پانچ لکھ جا بات ابور کی تن پانچ لکھ جا بات تباد بہرہ سراد کات ابور کی تن سے چلو جتو سرحلے میں ہور سمجھا کیا تھا یہ ایک سرادک تو بھئی جن دوسرے سرادک تک سفر کتنا حاصل یہ میں پہلے آسمان تو ست میں آسمان تک سفر ہے اتنا ایک سرادک تو دوسرے سرادک دا سفرہ بہرہ سراد کات ابور کی تن پھر نبی آرش تین آرش تو بعد کرسی تین کرسی تو بعد کعبہ کعوسین تین کتنے بولوگے کتنے سراغ لاؤگے بولے سی اوہی سلا کے لیجنڈ دلی چلی دی فلایت علیدی محبت ہے نبی فرمین نے بھائی جن میں کعبہ کعوسین تے پہنچا یا پرتے دے اندروں دھیمیں جے لہجے چوازے کیف یا محمد بولے کرو یار جے کو اللہ زبان نتاکی دیئے بھائی جن پترانا بھیراوانا للاکہ نال آباد ہوئے دعا کر کے جارے ہیں حسین دی ماتھوڑے ترازی ہوئے نبی فرمینین میں غور کی تیت اتھوی علیہ جے میں تلے سے نگاہ کی تیئے ہجابات ہٹ گئے اتھاوی علی ستو یہا نبی سنزوار سے بذرگو بھیجن گھبر آپ کے پیا دے آقا پالنے والا اتھوی علی اتھوی علی وجہ کیا ہے آواز وحدت مطمئن لہجے چاہیے اے میرا حبیب یاد رکھ لے تائم محمد کو علی دا چہرہ پسندے میں اللہ کو علی دا رہجہ پسندے راضی تو بیٹھے ہو نا سنین جدو نبی پاک میرا آج تو سنین واپس والن نا سنین کی والا سنین واپس والن سابدو پہلا استقبال امیر المومن ان کی تے امیر المومن قریبین اے ان کا دمت یاد رکھی آقا میں علی دی حسرت ہے کہ تساں سابدو پہلی دعوت میں علی کو لکھاؤ رسول خدا فرمے ٹھیک ہے میرا بھیرا آلی انگل کرن دے باہد امیر المومنین حد جوڑ کے دن آقا تساں بے جو میراج تے گئے ہو عرشتے گئے ہو کہیں مقام تے میں علی کو بھی جاد کی تا ہوا بھائی جان کتنے ملے سنتے کتنے سارے لے سنتے ہوں نے میں جو میں نبی فرمے دے نے یا علی چار مقاماتے میں آپنے نا نالتے ہیں علی دے نا کو ڈٹھے میں چوتھے آسمان تے گیا اُتھا لکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ میں عرشتے گیاں اتھا لکھویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ کعبہ کوسین تے گیاں اتھا لکھویا cycling اپنا راستی نبی فرمید نے یا علی جیدہ میں جنت دے حیدری صحیح مین دروازے تے بھیجنگیاں اتھا لکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ میرے شیعہ سنی بھائی انگل کرن دے بعد نبی کھل پین نبی مسکرہ پین نبی دا کھل نہا علی ہاتھ جوڑ کے آدھیں آقا کھل لے کیوں ہو مسکرائے کیوں ہو نبی پاک پہ فرمید نے یا علی اللہ نے تیرا کوئی مقامی وکھرا بڑھے عزتی وکھری بڑھئے جیدہ واپس بھی انگل میں آرشد پہنچا آرشد سجی پاسے ستیر ہزار فرشتہ آرشد کھبے پاسے ستیر ہزار فرشتہ یا علی میں کو اللہ دی واحدانیتی قسمیں انہاں ساری زندگی دے وی نہ کوئی قیام کی تے نہ کوئی رکوع کی تے نہ کوئی سجدہ کی تے اللہ نے انہاں دی فقط ای ہڈی پی لائیے یا رسول اللہ کے ہڈی پی اللہ نے انہاں دی لائیے نبی ہاں اللہ کے پہشانی چنکے مسکرہ کے پہ دریاء علی اللہ نے انہاں دی ای ہفقہ دیتی لائیے علی دے دوست سلوات پڑو علی دے دشمنت لانت بھیجو اللہ اکبر ملک تو انہاں آباد رکھیں ملک تو انہاں آباد رکھیں میدانِ قربلاویچ بڑا زخمی ایل یقبر دت سواوا لَقْفَذَيْلُمْ فَذَعِلْ تیرِ میری مرزیدہ چلو میرے بھائی ہیں دی سال دی اثرت تھی دھوڑا مسائب کیونکہ دور دناز تو زدار رومنی آئے انہاں سے میدانِ قربلاویچ بڑا زخمی ای علی اکبر دت سوا بابا توڑی ہائے نکلیں کتنا زخمی ای ریویت دے لاؤزن شیعو میدانِ قربلاویچ دس محرم والے دن اتنا زخمی ای علی اکبر دت سوا بابا زوار صاحب سجدی ہوا کھ بے لنگ میں دی ای کھ بے بھی ہوا بزرگو سجے لنگ ہوئے دی جدو امامِ محمدِ واقر علیہ السلام شام دے امن باک کے واپس مدینے والے نا اک لئے امامِ محمدِ واقر علیہ السلام نا نے محمد مصطفیٰ دے روزے دی چھان تلے بیٹھے نا ہے کر دے ویسے ہی منہ تینے مسائب پہ دے دل دے درد دنائے روز سے اتنا جتنا ملک ہے شاملی بی نو منظور اسی ایک مومن قدمتِ حطرہ کیا دے آقا میدانِ کربلاویچ دس محرم والے دن تو سو موقع دے گواہ ہو آج میرا دلے میں توڑی زبانی سن کے توڑے دادِ حسین لی غربتِ راجع کے روما ای دسو میدانِ کربلاویچ دس محرم والے دن توڑا دادا حسین زخمی کتنا ہاں مومن دی گلمو کیے توڑی ہے نکلے امام دی اکھا وسین روکے بھیجن فرما رہے ہیں مومن کیڑا بھیلا یاد روای ہے ہاتھ جوڑ کے آج میرا دلے میں توڑی زبانی سن کے راجع کے روما امام فرما نے رویت دے لاؤزین مومن کچھ ہی تواسن امام دے سجی حت بھی ایک عقیق بھی انگوٹھی ائی میں پترچ نہیں میں غیرت مندش پڑھ رہے ہیں ہائے کر دے ہوئے جوانوں جے روم اور نا ہوئے امام فرما نے مومن عقیق دے انگوٹھی بھی کی ائی آج ہاں مولا امام فرمین نے کچھ شریعت و سون دس محرم والے دن میدانِ کربلا ویچ اس عقیق دے پتھر جتنی میرے دادِ حسین دے بدن تے جگہ خالی کوئے نہیں جتے زخم نہ ہوئے انہیں مارے جنہیں کمارن دا نہیں آگا تو دی ہے نکلیے جب کوئی شہنی لبیوں گرم رہے چاہ کے میرے دادے دے زخمہ بسٹی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے شامل ہو وہ نا بابا راج کے رونہ کر حسین دے گا انہیں رومان دا جر نا زاکر لے سکدے نہ بھائی جن بانی لے سکدے اس رومان دا پتہ تے نو قبر اچھ لگنے ایک روایہ آتیچ میں پڑھ رہے ہیں چاچا جی اس رومان دا جر جناب سیدہ بھی بھی رہنے روایہ آتیچے کہ ایک مومنہ مائی دا پتر دنیا تو چلا گیا ارزانہ تو ضرگو ماں پتر دی بھائی جن قبرتے جاویا ون کے فاتحہ آکھیا روویا رہی ہے یہ حسین دی مجلس آپ نے آپ کو دیا کیوں نہ ہوگئے آپ نے نو رزانہ رون دیا اج او کو راج کے رومان جن بھینا کو راج کے رومان کسے نہیں دیتا سبحان اللہ کیوں شرم آنکھے بیٹھے رونے تھوڑا ایک بھائی جن میں ایک آفدہ آواز آسان کریچہ میرے شیعہ سنی بھائیو توری ہے نے کے لیے مومنہ میدی ہے میں سارا دن مجلس ہی جن رہی ہیں آج بھی بہرے بھائی اندھی کوشش ہوزی کہ سورج لان تو پہلے دین لان تو پہلے مجلس مک جاؤے کیونکہ مومن اندھی بڑی حضرت اندھی کوشش کر دے کسے شریف دی دھی بھین کو رستے شام نہ ہو بنجے یہ شام تہے جڑی علید اندھیاں کو کھا گئی ہے میں غیرت منج بڑھ رہے ہیں بھلا ہوئے جن آکھ سطر تہائی کیتی ہے مومنہ مید یہ جنہ حضری سے مجلس مکی ہے نا دین لان چو بھیجن تھوڑا وقت راندہ ہاں میں سوچے کیوں نہ ہوئے سہیں وقت راندہ ہے میں پتر دی قبر تے فاتح آخی ہواں وہ آئے نہیں جڑے ستر تے حیتیں ماتھم نہ کرے آج یہ جنہ میں پتر دی قبر تے ہیں یہ نصیمہ کیاں لٹھائے میرے پتر دی قبر تے سیراندی علی پاس ہوئے کال بروکی علی بی بی اچھا وین کر کے آکر یہ ماں کیندہ کیندہ ادھار لہاوی تھوڑی ہائے نکلی ہے قدمہ تے حاضرہ کیا دیا بی بی یہ تیرے قدر دی قبر نہیں یہ تا میرے قدر دی قبر ہے بی بی اچھا مین کر کے دیا پہچان میں بھلن علی مستور نام میں امہ دی خالی ولی رہے محمد دی بطولہ ہون تک تو میرے حسین پرونی رہی میں زہرا تیرے نرومن آیا مرحبا 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 کیا روحانیت ہے سہی مجلس میرے بھائی اندھر خلو سے ہر رق شامل ہو گئی ہے ازادارو امام فرمین دنو نہیں میرے دادے نو مارے ہیں جننو مارن دی دار نہیں ہندی میدان کربلا ویچ کئی قاتل گئے ان غریب کربلا نو مارن لیکن گئے مارن ان سے گئے مارن ان ولے روندن جدو پہلا قاتل گئے نا تھوڑی لڑ دی ہائیں دی کسم میں چا چا دی غریب دی غربت رٹھی اس واپس روند ہوئے آئے اے ابن ساد دے سامنے تلوار سٹی آدھے ظالم آؤ این زخمینو میں نہیں مریندہ عمر ابن سادہ دے کیوں آدھے ظالم آؤ جدہ میں گیا نا تمہدین چنانا محمد ملن آیا بیٹھا ہے یار کیوں شرم آکے روندے بیٹھے ہو ازادارو پھر ان دوسرا قاتل بھیجے سیں جدہ نو جھا قاتل گئے نا چا چا جی او روند ہویا واپس ولی ہے تلوار سٹ کے آدھے ابن ساد این غریب دے قتل اچ حت میں نہیں پیدا آدھے کیوں آدھے ظالم آؤ جدہ میں مارن گیا تے گیا نا قریب تے نجفی چو بابا علی ملن آیا بیٹھا ہے سا جتنے بھیرا بھیرا وان دی کمر دا زہر بیٹھی اور روم اڑنا ہوئے نا سای بھئی جن ہے تے ماتم تھا دے واسی چے میرے سیہ سنی بھائیو آدھے جدو تیس را قاتل بھیجے نا کوئی او جی منظر دیکھے جو ماتم کردہ ہویا قریب ہے آدھے عمری بن ساد این غریب دا سر جدہ میں نہیں کردہ آدھے کیوں آدھے ظالم آجدہ میں مارن گیا نا تا حسن بھیرا ملن آیا بیٹھا ہے گالی چمئی پا کے حسن رو کے بیٹھا دا حسین تے اکبر دے ودی اربار تو آدھے حیمی کے لیے حسین رو کے آدھے حسین تے دے قاسم وفا ودی کی دیئے مرحبا مرحبا بھلا ہوئے سای بھلا ہوئے بزرگوئی دی زیفی سنے ویند تے ماتم پہ کر دے ہو بھائی جانتواری لڑ دی ہائیں تے ماتم تے ویند دی قسمیں جینا سترہ وست میں اتنی محنت کی تھی پڑھنا کچھ اور چاہنا لیکن تو آدھے ویند سن کے نہیں تھے ان بزرگان دے رنگ اچھ بزرگان کو ویک کے حکم زمون دے ستر تبدیل کرنا چاہنا ہی تھا ہی ازادارو جدہ چوتھا قاتل گئی ہے نا اے واپس والے آدھے میں نہیں مرن آدھے کیوں نہیں مرن آدھے ظالمہ جدہ مہنگیاں تبکیہ چمہ میں لڑنا ہی بیٹھی ہے اے ایمیں سر جھولی چماتی بیٹھی ہے تیسے ہی بھیجن ناڑی چمکے بیٹھی ہے دیے حسین میں کوئی تے کو تیرہ تلوار رہا کھانا پڑھ لے گئے جہاں سارے شامل ہوگو نا مسائبیچ منت نہیں ہوں دی چاہ جی میرے شیعہ سنیم بھائیو جنگلہ پہ یہاں دی ہیں جیڑے مضمون دے لفظاں دی قدر کر جاؤں دی اتنے تک ایک سپاہی دوڑ دا ہویا ایسی قریب آنکھ یاد ہے عمر ابن سعاد تیکو نہیں پتہ اس میدان کربلا ہوئی ہی کیس نامی نصرانی آیا ہوئے جس انہوں نہیں پتہ کہ مری جانا لکھاؤں اگر تو اس انہوں زر دولت جا گیرن دے لالچ دے چاہ نا اوئی زخمی دے سر کلم کر کے بھیجن تیرے گول لے آسی تھوڑی ہے نکلیں یہ سپاہی نوا دے بلا کے لے سپاہی دوڑے اس وے لے کیس نو بلا کے امی ابن سعاد دے سامنے لے عمر ابن سعاد وے کیا دے کیس تو میدان کربلا ویچ کیوں ہوئے کیسا دے عمر ابن سعاد میں گھروں حق دی تلاشی ٹو رہا میں شام گیام تا لوگ شراب ہم پہ پین دے ہیں میں اکھے حق اتھ ہی کوئی نہیں جیڑے لفظاں دی قدر کر جان دے ہو میرے زفر کی تا تا کوئی اخالی نہ نہ سی میری پنی خریتے ماتم ضرورہ بندہ کر سیزہ دارو آدھے میں آکھے تھے ہق کوئی نہیں آدھے وقت میں کوفے آیاں جیڑے آدھے میں کوفے آیاں نا سہی چاہتے جی حیدری سیبت لوگ جنگ دی تیاری پہ کر دے ہیں میں آکھے حق اتھے بھی کوئی نہیں آدھے میں روند ہویاں کوفے چٹوراں ہٹ سفید ریچ ہوئی کمر جھکی ہوئی ہوئی امامہ کھل کے گا لچایا ہویا اس دن اکھین ہے انزوار سے ساموان دے بدل ہیں اے سجاہت اس میرے مون لیتے رکھا تیوے کیا دے کیس آیا کوفے چھسر ہیں واللہ روندہ کیوں ہیں اندے آدھے ضعیفہ میں گھروں حق دی تلاشی ٹوراں ہم شام گیاں تا لوگ شراباں پہ پین دے ہیں کوفے آیاں تا جنگ نیاں تا یاریاں پہ کر دے ہیں اتھاں حق کوئی نہیں یہ لفظ میں سمجھا دامنوں گے پڑھن دی ضرورت بھائی جان نپوسی ایدری صاحب صحیح تھوڑے مجمع دے بھی جو بھائی جان اس ویلے رو کے میرے پاس زعیفہ دے کیس اگر میری مان گھنے نا تو قربلا لگا جا اتھاں حق تیری انتظار بھیا کریں دے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے چاندام جڑی ہون سونی ہے کی تھی اتھاں حق تیری انتظار بھیا کر دے اس ویلے میں نو معافی رہی میں کوئی نہیں پہتا کتھا کتھا سید بیٹھے لی او چھاہ ہون لیسے ایسی جی تھا کوئی سید بیٹھا ہوسی میں بھری جوانی چاہتھ جوڑ کے سادا تو ہی لاوزی معافی پی مانگنا جو اوکھی لاوز تے آگیا اس ویلے کمینا بقواس کر کے دے کیس اگر تو میدان کربلا ویچ میرے ایک چھوٹا جیاں کمچہ کرنا تے کو حق دسا دسا میں پڑیتیں چپ کر کے حیران ہو کے سنگی دے میں کشیہ سننیں بھائیو آپ انصاف مالنا بطول دا پوتر کام چھوٹا جی ہے شاید تو تھک پین یار تیری محبت اتنا پڑا رہی ہے جو میرے بھائیاں دا حکمی تھوڑا مسائف زیادہ پڑھنے ازادار او ادھے کیڑا کام ادھے او کیس سامنے زخمیں لٹھائی جیڑا قوضے تلوار تے متھا رکھی بیٹھے ان دا سار کلم کر کے میرے کول لیا کہہ سوے کہ ادھے میں کل ازا سکتے ہیں مری جانالا کونے اے ادھے مسلمانے کہہ سا دے تو کونے اے جانا دے ہاں تو میں بھی مسلمان کہہ سا اے ای میں تلوار سٹیے ادھے وطی غریب دے قتل اچھتھ میں نہیں پہندا عمر ابن سعید ادھے کیوں نے پہندا ادھے عمر ابن سعید میں اتنا جان دا تُسا مسلمانہ وچ کوئی نبی ہوندے یا کوئی امام ہوندے کہ نہیں غلطی دے نال میں امام یا نبی قتل نہ کر بہوا یہ دا کیس انکار کیتے ہیں نا بھائی جان اس ویلے ابن سعید وے کیا دے کیس اگر تُو ہی زخمی دا سار کلم چا کرے تے کو رائے تے بسرے دیا جاگیرہ دے سا رائے بسرے دیا جاگیرہ دا نام ہے نا بھائی جان کہہ ستلوار چاہ کے ٹوڑے ہو سکتے مت کوئی علی سنت بھائی بیٹھا ہوئے نا مار سے آکھے میں کوئی سمجھ نہیں انہوں بچوں کو سمجھ آجاوے اے وی ماتا میں شامل ہوئے یاد رکھائیں میرے شیعہ سنین بھائیو کیس تلوار چاہ کے رائے بسرے دیا جاگیرہ دے لالا چچ نہیں ٹوڑا اسے وجہ تے سہی تلوار چاہ کے ٹوڑے ادھے جان دے قتل دے وچ میں قرائے تے بسرے دیا جاگیرہ دے وانے کے دیکھا اے حیقان تے اندہ جرم کے رائے مرحبہ جوانی مانے بھلو میری جوانی سونی ہے تے ماتا کیتاوے انہوں کیس تلوار چاہ کے ٹوڑے کنات دے دروازے تے کھڑ کے ہو سکتے ہیں تو وڑا سونا مسائف درددہ دا لفظ میری زاکری چنہ ہوئے انہوں کیس تلوار چاہ کے ٹوڑے دروازے کنات تے کھڑ کے آندہ اونڈ اٹھے نصرانی کون جائے حتہ نال پال کے حسین جوان کیتا ملک زنجبار ماتم کر دیئے چاہ چاہی خیام چاہیے آدھ یہ سین ہون رکھ چا قرآن ہون بھرانی بھی بچ دا امہ کی میں آلیہ کے تیرے بھران مارن آلے مسلمان ہیں نون نصرانی پیان دے آلیہ روکے دی امہ یتوجہ مسلمان یا کرنا میری ماد پاسا زخمی نہ ہوئے امہ نصرانی ہیں نا اندھے راتے وان کھڑ ہو جرن نالوں گزرن لگے نا ایکو میری ماد مبالہ ضرور جا دوسی گزرن لگے ایو کو جاکے وہ آئے نہیں جڑا ہاتھ رکھ دے این ستر تے زوار سے بھائے تے مات امن کریں دے راہتے وان کھڑوں میں گزرن لگے اتنا آکھیں جنہوں مارن پیا وین دے نا ان یہ سکیاں بھین آتے کو کناہ دے دروازے تے سرینیاں کھڑی رہن مرحبا 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 رنکر یار کیوں شرما کے بیٹھے رہن دے ہو سارے ماتا میں شامل ہوتی تھے دو وین کر کے اپنے عزیز دے حوال ممبر کر دے ہاں میرے شیعہ سنیں بھائیو فری لڑ دی ہائیں دی قصہ میں ملک زنجبار آلیہ دی گل سن کے ٹوریے نہ سیں بھائی جانی میں ترائے قدم چائس سیں ترائے قدم چائس میری سیند دے قدم رکن رکن تے انج لومیں ہسارتے رکھے سیں آدھیے فضا آدھ تو ہیں بطول دی کنیز خاص تو غیر مہرمان البولی تا قدی نہیں واتی میں قدم چاہ کے بھائی جان جیڑا ہون تک نہیں رو سکا چاہ جی تھوڑے مجھ میں ہی تو سونا لفظ ہو سکتے میں بھور نہ پڑ سکا ہی میں وقت دو قدم چین رو کے پیادی فضا آج بول پو متہ تیرے بولن نال زینب دہ بھیرا بچدہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے بولن نال متہ آلیہ دہ بھیرا بچدہ ہوئے میرے شیعہ سنیں بھائیو تھوڑی لڑ دی ہاں دی قسم ملک زنجبار بھی بھی ٹوریئے ایمیں آگ کھڑی ہے نا رات نالو نصرانی گزران لگے نصرانی گزران لگے اے ملک زنجبار ڈو میں حد چاہ در دی اندر متہ تیرکھے رو کے پیادی نصرانی میرا سلام تونے جو غیر مذہبہ نا سنی غیرت ماند بڑا ہوں کانڈ کر کے آدھے اما زیفہ میرا بھی سلام بی بی ادھے کن پیا وینے ادھے اما زیفہ او سامنے جڑا زخمی نہیں بیٹھا انہوں مارن پیا وینے مارن دا نام ہے تیفات رو کے ادھے ہیں زیفہ اگر میرے نال کوئی کام ہا تکہیں بچے کچھ بھیجو دای ادھے بھیجا ضرورہ سڑے پینگی آلہ تک مارے گئے جڑا مارن دا نام ہے زخمی کو مارن پیا وینے بھائی جان اس ویلے نا ان دائی ماتم کیتے رو کے ادھے جانو مارن پیا وینے نا سی ان دے چھوڑاوانا اللہ کوئی نہیں تیری منت کردیاں جانو مارن پیا وینے انیا سکیاں بینہ تکو کنات دے دروازے تے سلے دیا کھڑیا نصرانی رو کے ادھے اہیں سہی پا یہ زخمی دیا بینہ بینہ لے دائیا دیا صرف بینہ نہیں غریب دیا دھیا بینہ لے سارے شاملوہ تجولہ مکمر درا رو کے ادھے انیا دھیا بینہ لے دائی ماتم کر دیا دیا صرف دھیاں نہیں غریب دیا بھر جائیاں بینہ لے اے او غریبے جڑا بینہ تے دھیاں دے سامنے خلا بیا مرین دے انہیں چھوڑاوانا اللہ کوئی نہیں مرحبا مرحبا سبحان اللہ میرے اسے دے آنسو آگے ازادارو اگے ملک زنجوار ٹوڑی پچھے نصرانی ٹوڑا بھیجن چاند قدم خیام دی آخری کناتو دور کھڑو گی ہے ملک زنجوارا دیے چاہے جسی زوار سے جنہ میں اندھر آئی ہے نا تے پہلا قدم رکھے پہجن میں پہلا قدم رکھے جنہ خیامی چون پہجن میدان دو گئی ہم نا خضر بھی آدھ یہ جنہ میں واپس والیاں اونے لے ہک آلیا نئی چوڑ سیزادی کنارہ لائی کھڑی ہے سر تے قرآن رکھی کھڑی ہے تے روکے کھڑی ہے دینا میرے اللہ شاہ اللہ دائی دے آکھے تے نصرانی لگنا ضرور آوے قریب ہے یہ سینڈ نصرانی آیا کھڑے آدھی امہ تو اگے ٹور میں تیری کان دے پیچھے ٹور دیا اشارہ سمجھے آخر کنارہ دے اندر حسین آ کھڑی ہے انجھ دائی دی کان تو متھا چیز جڑہ ہون تک بھئی جنہ نہیں رو سگا انجھ دو میں ہا سارتے رکھے سارتے رکھے نا آلیا سجی ریٹھے نظر گو وات خبے ریٹھے وات آسمان دو مو کر کے نا ادری سے بھئی جا رونی ہے میری سینڈ کے اچھا وینڈ کر کے بھئی یہ دیئے کیس بیرال اٹی بھیندہ سلام ہوئی تو آدھی ہے نکلیے بے ڈالے اللہ گواہے سیزادہ قیامت منظرہ نصرانی روکے دے میرے اللہ ہے بی بی میرے نا تو ہی واقعے بے بی بی دی اوال بیانی ہے زر میرے نا آدھ میں آواکے میں آلیا تیرے بھرد حالات بھی جانی ہے کیوں شرما کے بے روندے اور سارے مادمی شاملو می بی دی اوال بیانی آنکھیں تردے میں لے دسان جتری تھی ہاتھ جوڑ کے تہجی کیری میں ندگی دیا کہ اے بھی جانیاں جو دکھیں دی دعا دے سجد کے جمع ہوئے کھیڑا زدارے بے جلیا جڑا دے مجلسی جایا حجہ تکرون نہیں آیا جھولی و دھا ستر تیرے حوالے کردہ آلیا تی اوال بیانی فیس کی نبی آنکھیں رو رو گھڑا دے عزتہ لی بی بی میں زخمی گمارن بی آنکھیں بی بی دی اوال بیانی کیوں مارن بی آنکھیں اسی را کے آلیا دے زر دولت جاہیران لالا جے بی بی دی اوال بیانی مرحبا 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 جاہیران لی سجی اتنا لامار سید آنکھیں آنکھیں اشارہ سمجھے کربلا دیرے دیوی چاہیے آلیہ دیوال بیانی بیبیوں اچھا میرے جب ڈھلیا دھراو دلے مدینہ جرونی دوریاں میں آلیہ کوئی سوال نہیں گی دا دو ترائی شاکان مکعائیاں میں آلیہ کوئی سوال نہیں گی دا اچھلی لجب دیران دردر میں آلیہ کوئی سوال نہیں گی دا دو محرم کربلا ہائیاں سیداد بیبی دیوال آلیہ کوئی سوال نہیں گی دا سیدھی دی گرد پانی بن گئے میں آلیہ کوئی سوال نہیں گی دا آج دا محرم دری جڑے میرے اکبر دے سینے پھال برچیدہ لگیا لاش خیمہ جائیے میں آلیہ وار کھولے میں کوئی سوال نہیں گی دا منت بھئی کرنیاں پہنک اور کوئی شاہ بچ گئی ہے میرے پھر آدھا سلگا دے آمتہ میں نے حسین بجدہ آبا آدھا دیئے اندھا غالی لگے چھنا منا لکھے مرحبا نوکر مدر کو لکھا ریا کھا جوانی امانا سا نوکر سے لکھا ریا کھا تھوڑیاں جائیے اندھے پر دے سلامت میں دعا کر کے جاریاں بھئی جنا سلگی تو کوئی بتا نہیں جنو میں نا لکھا نہیں دھردی کو بھی آرے فضل سینڈی وید کر دیئے میری سینڈو میں مکھے ملکہ لنجا بارا دیئے میں ڈٹھے تک آئی بی بی حتہ میں دیور میں لے دیئے اللہ گوائے تے ان سے ہو گئی بی بکھرنا نے ہاتھ نہیں بڑے نوکر مبابا لاکھ وریا تھا کوئی بی بکھرنا نے دے غرب میں لہنی ہے اللہ گوائے مار سے ملکہ لنجا بارا دیئے ہی خیمے جائیاں جتنے علمالے دنو پر بیٹے روانا ویہائے تے سر دماتا بکرے میں لکھے لو جوٹیا جوٹیا بجیر ہیگ بیٹے گنا لے دے غرب میں لہنی ہے مرحبا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بابا اے میری زاکرینی تیرے اپنے دل دہ دار دے بھائی جن تھوڑا دیئے میں کدہ آواز نہیں ہے رو منا لے قیامت منظر ہا یہ اشارہ سمجھے سی جنا میں ننال پاری دھردی کو بیار ہے چھوٹی دنگان بنائیے زیورانی ملکہ زندہ بار بھائی جن ہانا لائیے قریب آگے بھائی دیئے نسرانی جن مارا بیار نے انہیے میں نے زیور بھائی دے دے زیورانے نامے بیٹے لیا نسرانی گر 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 رہونا شروع بھی دے دائی سب جہ جا نسرانی زیور بھی نہیں گھردہ اللہ گوائے اوٹری جامیری قصہ میں واپس خیمے آئیے رو رو کے بھائی دیئے سین نسرانی زیور بھی نہیں گر گا بی بی دیئے مارا بیار دیا میں ہجڑ دے گیا ہاتھ میں علی دی دیا کر گئے غالی دی بھین کاغذ کلم دبات لیا میں جنت لکھرے لیا کیڑا ماتم یہ جڑا حلکے چھڑو کے ماتم کر دے این سب دردے ہاتھ رکھ دے ہائے دے سار دماتم نہ کرے ہو نہیں زکڑا آلیا سین جنتی رسید لکے مار سے دائی دے ہاتھ رکھیے قریب آوکے بھائی دیا نسرانی زیور بھی نہیں گھردہ اونیا بھائینا دے کو جنتی رسید بھائیانے لیا جنتا نام ہے کائسا چہرے کا ماتم ہی دے آدھے جو جنت نے لیے علیمہ کوئی فاتبہ آیا دکھیا ہے جیڑی جنات بڑے نی بھائیے جیڑی ویچ جنگل آدھے مرحبا مرحبا جی بابا میں نوکران جیترے مین کر کے رون دے بھائیو بھائی جنتا قدرین حق بن دائی تھا چھوڑے وہاں کائسا چھوڑے ماتم ہے کوئے کئی قدر بند مہرہ لبین یاد آگے چاہ جنی نصرانی مبالے قدم چین بھائی جانا حسین نے قدمہ دیا گرا گیا دے زخمی اللہ دے نا دے رسے ہاں تو کونے شبیر دی آواز آدھے گیس مبالہ یاد آئی آدھے ہاں زخمی آدھے سیاد آدھے مرزر سڑا سارے سار دمہ دمہ دے زخمی مبالے دنیا آگے نبی آئی پیچھے نبی دی دھی آئی دوبالین حق محمد اونگے نال لائی ودہا اونڈانہ حسانہ حق محمد ہاں نال لائی ودہا ہی کی قدم چیندہ کائی کائی واری نبی اونڈا مہجب دہا حسین دی آوازانی اونڈا ناوی جان میں آدھے زخمی اونڈانہ حسینہ سیاد آدھے سجار ہوا حسینہ میں قدمات عادرہ کیا دے تُو حسینے تیرے اقراضی کنگے حسین رو گے آدھے رباوچر کا آیا آئے کائی سفیلا میدہ اکبر زی دو دلائے گئے اجلا شک پر دی ملک مختار حسین خوکر صاحب دے فرزان دے اردمند ساڑھے مزز مہمان کاری القصید مصور غم شبیر زاکر آل امران ملک سبان مختار خوکر صاحب سرگودہ اندباد زاکر آل امران مولانا شبر عباس انساری صاحب قتال فور زاکر آل امران زواری آس ازاز حلوہ صاحب زاکر آل امران زیغم عباس طعیم صاحب باقی ترتیب انشاءاللہ باہدے چاہے زاکر آل امران